موسیقی 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 نئے سال پر جب دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگ جشن منا رہے تھے یا پھر موسم سرما کی وجہ سے گھروں میں سمٹے ہوئے تھے اس دوران بھی گلگت بلتستان کے عوام باہر نکل کر احتجاج میں مشغول تھے احتجاج کی وجہ وہی تھی جس کے چلتے کچھ دنوں پہلے بھی انہیں اسی طرح سڑکوں پر اترنا پڑا تھا یعنی گندم کی قیمتوں میں اضافہ اور سب سیڈی کا خاتمہ عوام کے جلے پر نمک چھڑکتے ہوئے اس اضافے کا اعلان خود وزیر اعلیٰ نے گلگت میں کیا انہوں نے خود بتایا کہ جو گندم کی بوری اب تک دو ہزار کی تھی اب وہ چھتی سو کی ملے گی اس فیصلے سے ناراضگی جتاتے ہوئے احتجاج کرنے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیشتر کھانے پینے کا سامان تو پہلے سے ہی مہنگا ہے اور اگر یہ لوگ روٹی بھی کھانا چھوڑ دیں تو بھلا کیا کھائیں یعنی چھتی سو روپیٹ کا جو ہے ایک گندم کا بوری مقرر کیا ہے ہم عظمت کرتے ہیں ہم اس کو کندم کرتے ہیں ہم اس کو رجھ کرتے ہیں ہم اس چیز کو تیار نہیں ہے جب تک مقرر آپ نے جو ہے قیمتوں پر یہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہماری نائے جو نسلے ہیں یہ ہمیں بددعائی نہ دے کل ہم اپنا زندگی میں ہم ذمہ دار ہیں اپنی بچوں کا گندم سبسیڈی ختم کرنے کے فیصلے کی بھنگ جیسے ہی گلگت بلتستان کے لوگوں کو لگی احتجاج کا دور شروع ہو گیا فیصلے کی مخالفت کر رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے تو اس علاقے کو متنازع قرار دے کر پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ لیتا ہے لیکن جب اس علاقے کو گندم سبسیڈی ہٹانے پر مجبور کرنا ہوتا ہے تو پاکستان بڑے حق کے ساتھ خطے پر اپنا دعوی جتاتا ہے ہمارا علامتی احتجاج ہے ان نااہلوں کے خلاف ان عوام دشمن جو اس عملی میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلی ہیں ان کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ عوام اس گندم میں ریڈ میں اضافے کو اوپر مطمئن ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہم ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے گلگت بلتستان میں اکثر منمانہ نظام دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار تو جیسے حد ہی پار ہو گئی ہے ان دنوں پورے علاقے میں ایسا اکثر سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں گندم کافی مہنگا ہو چلا ہے اس وجہ سے یہاں بھی قیمتوں میں اضافہ ضروری ہے اگر یہ بات سچ ہے تو جن مسنوعات کے دام پاکستان میں کافی کم ہیں ان کے دام میں یہاں بھی کمی دیکھنے کو ملنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ یہاں مسنوعی طریقے سے بھی دام بڑھائی جاتے ہیں کالا بازاری کے اس کھیل میں سیاسی رہنما بڑے افسران تاجر سب بھی شامل ہیں جہاں تم نے سب کچھ کیا اے اسلام آباد والوں تم نے سب کچھ کیا ہم نے قومی مفاق سمجھا جب یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس ملک کا آئین دیس کی ضرورت ہے آئین دینے کے لیے ہزار بہانے کرتے ہو عمتیں بڑھانے کے لیے تم دھنڈا چلاتے ہو زورد بردستی دو ہزار سے ایک روپیہ بڑھنے کی کوئی جسارت کرے گا یہ قوم اٹھے گی قوم نکلے گی قوم گزشتہ چھہتر سال کے نائنسافیوں کبھی جنہیں وہ ققاضہ کرے گی گلگت بلتستان کے عوام نے جب بھی اپنے حق و حقوق کی مانگ کی ان کی آواز حکمرانوں کی بے توجہی کا شکار ہوئی ہے یہاں کے باشندوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ با اختیار ہیں ان کی اپنی اسیمبلی اور وزیر آلہ ہے لیکن یہاں کی تصویر کچھ اور ہی حقیقت کو بیان کرتی ہے جس میں عام شہریوں کو آٹے کی قیمتیں کم کرنے جیسے چھوٹے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے سڑکوں پر اتر کر احتجاج اور شٹر ڈاؤن سٹرائک کرنے پر رہی ہے حالانکہ حیرانی اس بات کی ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے اس سمت میں کام کرنا تو دور کی بات رہی اس بات کی یقین دہانی بھی نہیں کرائی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد سے بات کر کے داموں میں کمی کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی گلگت بلتستان سے اب چلتے ہیں جمع کشمیر یہاں کے عوام کو اہم ترین قومی منصوبوں کے بارے میں جانکاری دینے کی سمت میں شروع کی گئی وکسد بھارت سنکل پیاترہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے انتظامیہ کے اہلکار خاص وین کے ذریعے لوگوں میں آگاہی بڑھانے اور ان تک سرکاری منصوبوں کا فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے تحت ایسا ہی اقدام محکمہ تعلیم کی وسادت سے زلہ بڑھگام میں بھی چلائے جا رہا ہے جہاں پر علاقہ مکینوں کو الگ الگ اہم اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاریاں دی جا رہی ہیں مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں وکسد بھارت سنکل پیاترہ منصوبہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے زلہ انتظامیہ کے اہلکاروں کی دن رات کی کوششیں اور مقامی لوگوں کا تاؤن بڑی وجہ ہے اس کی مثال زلہ بڑھگام سے دیکھنے کو مل رہی ہے سنکل پیاترہ منصوبے کے تحت بڑھگام کے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گلون پورا میں اویرنیس پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں آس پاس کے علاقوں سے آئے مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پابلک کا ریسپانڈ بہت سارا ملا بہت سارے لوگ آئے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سکیموں سے ہمیں کیا لاب ملے گا ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہاں ہے میڈیکل ہیلت سینٹر سے آئے ہیں آئے سیڈی آئے ہیں تو لوگوں کو ہم یہی ایویر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس دپارٹمنٹ سے کون کون سے فیسلٹیز اور بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں سنکل پیاترہ منصوبے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے بڑھگام کے اس پروگرام میں انتظامیاں کے اہلکاروں کے ساتھ پنچائتی راج نظام کے نمائندے بھی کار فرما تھے اس کے لیے عوامی نمائندوں نے مقامی لوگوں کے گھر گھر جا کر پیمپلیٹس بانٹے فلاہ و بہبودی سے جڑے منصوبوں کی صحیح اور مکمل جانکاری عوام کو مل سکے اس کے چلتے کہاں پوسٹرز اور بینر کی نمائش لگائی گئی یہاں کے لوگ اس میں خبردار ہو جائیں اور ان سکموں کا فائدہ اٹھائے اٹھایا جائے گا اس لئے ہم نے سب کو بلائے ہیں گاؤں والوں کو بلائے ہیں گر گر میں گیا ہوں میں نے پوسٹر بھی چھپایا ہے آج آپ یہاں آئیے جو نئے سکیم نکلی ہے گورنمنٹ کی ان کے بارے میں آپ جانکاری حاصل کیجئے تاکہ وہ سکیم آپ کو کچھ مدد دے سکے لوگوں کو فائدہ اٹھانے چاہے ہیں ہاں لوگوں کو فائدہ اٹھانے چاہے ہیں کیونکہ جو آج کل کی سکیم ہیں وہ لوگوں کے لئے بہت اچھی ہیں اس میں بہت فائدہ ہے لوگوں کو چاہے وہ گریب ہوگا اس سے بھی بہت فائدہ ہے جو آج سکیم نکلی ہیں اس سے بہت ہی فائدہ ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھے سکیم نکلی ہے جو گورنمنٹ نے نکالی ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس لئے ہم یہ کیمپ لگا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی پاتا چلے کون کون سی سکیم گراموڈ لیول پر نکلی ہے بڑگام میں محکمہ تعلیم کی جانب سے منقیدہ پروگرام میں شامل طلبہ طالبات کو ایڈوکیشن سکیموں کے ساتھ ساتھ ہیلڈی ڈائٹس کی تفصیلی جانکاری دی گئی اس کے لئے سکول میں گزائیت سے بھرپور خردنی اشیا کے سٹارز لگائے گئے تھے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے یہی کوشش رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں مختلف قومی منصوبوں کا فائدہ سماج کے ہر فرد کو ایک برابر پہنچے اس کے علاوہ طالب علموں کی جانب سے فن و ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا جو مقامی عوام کو پروگرام سے جوڑنے میں کافی اہم مانا گیا جو آج پہنچے یہاں پر وکسید بھارت سن کلب یادرہ یہاں پر پہنچیے اسے ہم ہماری سکول میں پہنچیے ہم یہاں پر ایڈکیشن حاصل کرتے ہمارے گھر والوں کو کچھ نہیں پتے ہم یہاں پر جو پڑھا یہ کرتے پھر گھر جا کر ان کو بولتے ہیں ہمیں اس سکول میں بہت سارے فائدہ ملتے ہیں گورنمنٹ ہمیں بہت ساری چیزوں دیتے ہیں فری ایڈکیشن، فری بوکس، ایم ڈی ایم جیسے مہت خوشتہ ہی ہے سنے مہت خوشتہ ہی ہے وکسید بھارت سن کلب یادرہ کا سب سے بڑا مقصد ہر اس فرد تک پہنچنا ہے جو کنہی وجہات کے چلتے اب تک مرکزی حکومت کے منصوبوں کے فائدے سے محروم رہ گیا ہے یقیناً یہ شاندار منصوبہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں کافی مدد کر رہا ہے موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مایکرو بلوگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر نیوز انٹروینشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان کے قبضے میں جکڑے گلگت بلتستان میں عوام ایکشن کمیٹی نے پاکستان مخالف احتجاج کیا سمینہ رزا جین کے نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکٹرسٹی کرائسس کافی بڑھ گئی ہے گلگت کے مین سینٹر میں اٹھارہ سے انیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے رزا خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اس کردو میں ہوا احتجاج اقتصادی پریشانیوں سے بھی زیادہ سیریس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے پاکستان کے قبضے میں جکڑا یہ علاقہ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے اب یہ لوگ گندم کے بڑھے ہوئے دام اور بجلی کٹوتی سے بری طرح متاثر ہیں آفیس آف ایل جی جین کے نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جمہ کشمیر میں دیویانگ جن کو امپاور کرنے کے لیے یہ پروگرام میل کا پتھر ثابت ہوگا یہ ہر ایک شہری کو پریرد کرے گا کہ وہ دیویانگ جنوں کو با اختیار بنانے میں اپنا تعاون دیں اس سے ایک سماویشی سماج تعمیر ہوگا زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ایل جی منوت سنہا کی سربراہی میں ایڈمنسٹریٹیو کاؤنسل نے پردھان منتری آواز یوجنا کے بینیفیشری لوگوں کے لیے سبسیڈی سولہ ہزار چھ سو چھاسٹ روپے سے بڑھا کر ستر ہزار تین سو چھبیس روپے کر دی اس سے چھبیس ہزار چار سو نچاس کنبوں کو فائدہ ہوگا جین کے سپورٹس کاؤنسل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کھیلیں گی بیٹیاں تو کھیلیں گی بیٹیاں رگبی اور فٹبال جیسے کھیلوں میں لڑکیوں کی بڑھتی شمولیت گزشتہ تین ورس میں کافی بڑھی ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پرتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردفاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز پر نشن ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروائے جاتا ہے کشمیریوں کی منصفانہ جدجہد کے دبانے کے لیے ظالمانہ اقدامات اور حریت تنظیموں پر غیر قانونی پابندیوں پر بھارتی حکومت کی شدید مضمت کی ہے کسی بھی دن کی خبر اور کوئی بھی بولیٹن دیکھ لیں پاکستان کا چہیتہ سرکاری چینل پی ٹی وی بھارت کے بارے میں پروپاگینڈا پھیلاتا دکھ جائے گا خاص طور سے جمہو کشمیر کے بارے میں تو اسے ہمیشہ سے ہی چھوٹ پروسنے کی عادت رہی ہے اور بری عادتیں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی موجودہ خبر کو ہی لے لیں جس میں پی ٹی وی چینل جمہو کشمیر کے اناصر پسند ہریت رہنماؤں کو بھارت کی زانب سے پریشان کیے جانے کا رونا روتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ یہ بات تو سو فیصد کشمیری آوام بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ پاکستان کا راگ علاپنے والے اس کے پالے پوسے خوریت لیڈروں کی نہ تو کوئی سیاسی پکڑ ہے اور نہ آوام کا ان پر کوئی بھروسہ ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کی دقت اتنی پرانی ہے جتنا اس علاقے پر پاکستانی قبضہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب اس کی چرچہ زیادہ ہوتی ہے آج سے سات دہائیں قبل کچھ ہی گھروں میں بجلی ہوتی تھی تب اس بات کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن ستر سے اسی کی دہائیں کے بعد جب بجلی کا پروڈیکشن بڑھا اور شہروں کے بعد گاؤں کذبوں میں بجلی دی جانے لگی تو عوام کو احساس ہونے لگا کہ ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا ٹوٹی شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کا وقت بڑھتا گیا اس کے ساتھ ہی یہاں بجلی بل بھی بہت زیادہ بھیجے جانے لگے نتیجتاً اس کی مخالفت بڑھنے لگی اور عوام نے غزشتہ کچھ مہینوں سے بجلی بلوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تقریباً پانچ مہینے سے یہاں کے بیشتر لوگ بجلی بل نہیں بھر رہے ہیں اور آگے بھی ان کا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے پاکستانی مخبوضہ کشمیر میں بجلی کٹوٹی ہر روز کا مسئلہ ہے یہ معاملہ کسی ایک زلے یا خطے کا نہیں بلکہ پورے علاقے کا ہے کہیں کم تو کہیں زیادہ حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ حکومت کی نظروں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی کم ہے جبکہ اپنے لیے انہیں ایک منٹ بھی بجلی ندارد رہنا گوارہ نہیں ہے یہاں بہت سے زلوں کا شمار پس ماندہ علاقوں میں ہوتا ہے اس لیے وہاں تو بجلی کے گھنٹے بھی نہیں گنے جاتے اس بے انتہا بجلی کٹوٹی کے باوجود ہر جگہ بہت زیادہ بجلی بل بھیجے جا رہے ہیں نتیجتاً عوام نے مخالفت کے طور پر کہیں بجلی بلوں کو نظر آتش کیا تو کہیں دریا میں بہایا اس کے علاوہ بلوں کا مکمل بوئی کارٹ تو پانچ مہینے سے جاری ہے کہ چکے یہ راستے تم نے بتائی ہوئے ہیں تم نے کہا ہے تو اور پہ ان سب پیسے کی بجلی میرے ملک پہ قضا ہوتی ہے تم نے کہا ہے میرے بہت زیادہ کو دوسر یونٹ بھڑی بنگا تم نے پانچ مہینے جائے مذاقب کے نام پہ لوگوں کو لوگوں کو انگیز کیا ہے کہ بجلی کے بھیل مکتو اس لیے دورہ دیلوں کے بعد ہم کوئی ایسی خبر نہیں سننا جاتے ہیں تمہارے موں سے جس پہ تم یہ کہاں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ باتیں کہاں گے تو پیس پر کے سپنڈو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام جتنے سیدھے اور محنت کش ہیں اتنا ہی اپنے حقوق کے لیے سجگ بھی یہ علاقہ تاریخ احتجاج کا گواہ بھی رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے ایسے ہی احتجاج کی ضرورت آگئی ہے موجودہ وقت میں حکمران اور محکمائے برقیات لوگوں پر بقایا بلوں کو جمع کرنے کا شدید دباؤ ڈال رہے ہیں جس کے خلاف مقام عوام متحد ہو رہے ہیں انہیں لیاقت حیات جیسے قوم پرستوں کا بھی بھرپور ساتھ مل رہا ہے موسیقی پاکستان کے غلامی میں زندگی بتانے پر مجبور اس خطے میں بجلی کے بلات یقیناً ایک بہت شدید مسئلہ ہے عوام کا سیدھا الزام ہے کہ یہاں بجلی کے بل نے ان کے زندگی میں توفان برپا کر دیا ہے جب بجلی ملتی ہی نہیں تو بھلا لوگوں کے بل اتنے زیادہ کیسے آ سکتے ہیں کسی بھی گھر میں دو چار ہزار روپے کا بل آنا تو عام بات ہے اور اگر محکمائے برقیات کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا تو یہ بل دس ہزار تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اگر تیش شدہ مدت کے بھیتر اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر عام آدمی کو کوئی محلت نہیں ملتی نمک کی تھیلی لیتے ہیں ہم اس کو دس پار چکتے ہیں کونسا نمک ہے آئیوڈی ملا ہے یا نہیں ہے دس اپے کی نمک کی تھیلی کے لیے ہم دس پار چھوچتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم پانچ سار کے لیے ان کو سمریوں میں بھیجتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تمام سرکاری محکمیں ایسے ہیں جنہوں نے ایک طویل مدت سے بجلی کا بل بھرا ہی نہیں اس کے علاوہ بہت سے افسر سیاستدان وزرہ بھی بل جمع نہ کر کے سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھا رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ ان پر کوئی کارروائی ہو بڑے لوگوں کے ہاتھ ڈالنے کی نہ تو کسی میں حمت ہے اور نہ ہی یہاں ایسی روایت رہی ہے جینا مشکل ہے تو عام آدمی کا جس کی تعلیم تجارت اور کاروبار یہ سب ہی لائٹ نہ رہنے اور بھاری بل کے بوجھ کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے یہاں انتظامیہ کی توجہ مسائل کے مستقل حل کی نہیں ہوتی بلکہ کس طرح ماملے کو ٹالا جائے یا اسے ختم کیا جائے اسی پر مبنی ہوتی ہے اس لیے یہاں بجلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ماملہ جب تک عوام احتجاج نہ کریں حکم رانو کا گریبان نہ پکڑیں تصادم نہ کریں انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی یہاں ایسے حالات کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بہت حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب لائٹ آتی ہی نہیں تو بھلا اس کا بل کیسے آ سکتا ہے اور وہ بھی سیکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں بہت لوگوں کا ہر مہینے کا بل پانچ ڈیجٹ میں آنے لگا تھا تب ہی انہیں بائیکارٹ پر مجبور ہونا پڑا بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جمع کشمیر کے جانب یہاں کے مختلف خاص طور سے سرحدی علاقوں کی خواتین کو برسرے روزگار بنانے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نکھانے کا کام کیا جا رہا ہے اس سمت میں دستکاری محکمے کی جانب سے مختلف طرح کی صلاحیتوں والے تربیتی کورس کروائے جا رہے ہیں جو مقام خواتین کو اپنا کامکاج نپٹانے کے بعد ملے خالی وقت میں آمدنی کمانے کے مواقع دے رہے ہیں جیسا کی زلہ رجوری کے پنجگرائی بلوک میں یقینی ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہاں منکور پنچائت میں واقع تربیتی مرکز میں کار کھندار منصوبے کے تحت مقام خواتین کے لیے سوجنی اور کڑھائی کا کورس کروائے جا رہا ہے ہر ہاتھ کو ہنرمند بنانے اور ہر شخص کو روزگار دینے کے لیے جمہ کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے مقامی نوجوانوں کو مختلف شعبے سے متعلق تربیتی کورس کروائے جا رہے ہیں ساتھی مقامی خواتین کے لیے بھی خاص کورسز کروائے جا رہے ہیں جس سے انہیں آگے چل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا کانفیڈنس بھی ملے گا ایسا ہی ایک کورس راجوری کے پنجگرائی بلوک میں بیس مقامی خواتین کو کروائے جا رہا ہے جس میں انہیں سوجنی اور کڑھائی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یہاں منکوٹ ایریا میں یہاں پہ یہ ہینڈی کرافٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ سوزنی امرائیڈری کا سینٹر ہے دو سال کا یہ کورس ہوتا ہے یہاں پہ فیمل ٹرینیز ہیں ساری بیس ٹرینیز ہیں ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے یہ سوئی دگا کا کام ہے نیڈل ورک ہے شالس وغیرہ پلین شالس کو لے کے ان کے اوپر امرائیڈری کی جاتی ہے ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے دو سال کے اس تربیتی پروگرام میں زیرے تربیت خواتین کو شال، بیڈ چیٹ اور کمبل پر سوجنی اور امرائیڈری کرنا سکھایا جا رہا ہے اس کے لیے انہیں ایک ساتھ بٹھا کر مختلف ڈیزائن ویپ ایٹرنز پر کام کروایا جا رہا ہے کڑھائی کی باری کیا مہکمے کی اور سے تیناد انسٹرکٹر کے ذریعے سکھائی جا رہی ہیں سینٹر میں آنے والی خواتین کورس سے جڑی تمام باتوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سیکھتی نظر آ رہی ہیں گریب دودھ راج سے آتے ہیں جو رجوری نہیں جا سکتے تھے سینٹر کے ہی بندے نہیں جا سکتے تو ہم گھر پہ ہی بیٹھ کے یہاں سینٹر آتے ہیں سبح دس بجے اور چار بجے ہمیں گھر جانا ہوتا ہے تو ہم نے دو سال کا سینٹر آئی ہے کڑھائی کا سوزنی برائیڈری تو اس کے بعد ہمیں دو سال کا سینٹر آئے کر کے ہمیں ڈپلومہ ملے گا جس کے بعد ہم لون کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر کوئی اپنا جو کام ہے سرحد کے قریبی علاقوں میں چلائے جانے والے یہ کورس ان خواتین کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جو انہیں گھر کے تمام کام پورے ہونے کے بعد بچے ہوئے خالی وقت میں ایک ہنر ڈبلپ کرنے کا موقع دیتا ہے ایک ایسا ہنر جس سے ان کی آمدنی بھی ہو سکے اسی بات کے مدنظر یہاں ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے سوزنی اور گڑھائی کا کام سکھایا جا رہا ہے جسے زیرے تربیت خواتین نہایت ہی دلچسپی سے سیکھ بھی رہی ہیں یہاں پہ گڑھائی کا سینٹر ہے سوزنی امرائیڈی کا تو یہ ہمارے مہم ہیں جو بہت اچھے سے چکھاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں بڑے شوک سے سیکھتے ہیں تو صبح دس وزے آتے ہیں اور شام چار وزے جو ہم گھر جاتے ہیں ہم نے یہ شال بغیرہ نکالی ہیں بیٹ شیٹ بغیرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں پہ اور بھی سینٹر آئیں ہم بڑے شوک سے سیکھیں گے خواتین کو خود کفیل بنانے کی سمت میں دستکاری محکمے کی اور سے نہ صرف ٹریننگ پروگرام چلائے جا رہے ہیں بلکہ کورس کرنے کے دوران انہیں وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں کورس پورا ہونے کے بعد مالی امداد بھی دی جا رہی ہے ایسے میں محکمے کے تربیتی مراکز میں سکھائی جا رہی سکل ڈیولپمنٹ کے کورسوں سے راجوری کی خواتین سماجی وے اقتصادی طور پر مضبوط بن رہی ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ